جنوری بیس تاریخ سے پہلے ادب کو ملوز رکھئے جنوری بیس تاریخ سے پہلے انشاءاللہ حیدر آباد کے بلدیا الیکشن ہوں گے کانگریس پارٹی ایک سو بیس سال پرانی پارٹی ان کے صدر نے کہا چلنگانہ کے کہ منلس کو ہم نے بہت چھوٹ دے دی ہلو میسٹر چھوٹ دیے تمہارے ہاتھ سے اختیار چلے گیا تو میری وجہ سے آندھرہ میں تمہارا نام و نشان مٹ گیا تو میری وجہ سے تمہارے پیروں سے زمین چلے گئی تو میری وجہ سے تم چھوٹ دیے میں تمہارا کوئی غلام ہوں تم بھول گئے کہ یہی دار السلام کے سرزمین تیجیس مہندرہ گانڈی کو آنا پڑا یاد رکھو غرور تکبر بند کرو اور پھر بول رہے ہم منلس کو ہرائیں گے اچھی بات ہے جمہوری حق ہے آپ کا جو چاہے بولو آپ کون ربتا آپ کو کیسا ہرائیں گے آپ منلس کو جو لوگ اکبر الدین اویسی کے جسم میں تین تین گولیاں مارے پچاس چاخوں مارے ان کے ظالموں کے گھر کو جا کر آپ بول رہے کہ منلس کو رائیں گے تم کیا حیدر آباد کو غنڈوں کے حوالے کرو گے تم کیا حیدر آباد کو خاتلوں کے حوالے کرو گے ارے کانگریس پاٹی شرمانی چاہیے تم کو کہ تم کو جانتے ہو کہ تمہاری پاکی کے دو وزیر آزم تشدد کی وجہ سے مارے گئے محترمہ اندرہ گانڈی اور راجیب گانڈی اور تم خاتلوں کی تائید کر رہے انہوں حیدر آباد بچانے نکلے ہیں آؤ بینگلور میں بہت کرے تھے نا بینگلور میں بلدیا کے الیکشن ہوا ایک جلسہ کرنے نہیں دی نہیں 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 یہ بھائیہ نہیں کرنا پدیاترہ کریں گے نہیں کرنا ہوتل میں چھے ہوتل سے نکال دی ہم کو میں بولا بھائی پندر آگز کو جھنڈا تیرنگا جنگن مانا بولے وہ بھی نہیں اب بھول رہے ہیدر آباد آؤ ہیدر آباد بیہار میں الیکشن ہوا تو نکیش کمار بولے بیہاری کو اوٹ دو بہاری کو اوٹ مت دو اتھا انہوں بولے تو صحیح اب اسد الدین اوئیسی بول رہا ہیدر آباد ہیدر آبادیوں کا اور میر سے بلکہ کوئی ہیدر آبادی نہیں ہے تو اوٹ کس کو دیں گے ہیدر آبادی کو دیں گے بہری کو دیں گے کس کو دیں گے آپ اوٹ تو باہری کو نہیں ہیدر آبادی کو دیں گے آہ کھر بیٹھو ہیدر آباد کا ان سے کیا تعلوم انہوں کہا ہم ہیدر آباد کے ہیں یہاں پر ہماری تاریخ ہے مکہ مسجد کے بلند منار چار منار کے بلند منار یہ علیاء اللہ کے آستانے یہ جامع نظامیہ کے وہ خربانیاں یہ ہمارے دینی مدرسوں کے کارنامے جو توحید کی سما کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ہیدر آباد میرا ہے شہر ہمارا یہ کام ہم کو کرنا ہے اب